اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ مٹیریل سٹور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی پی آر سی فٹنگ کے نام اور ان کی قیمتیں بتانے والے ہیں جب بھی آپ لوگ اپنے گھر کی پانی کی وائرنگ سپیشلی کرواتے ہیں یا پھر گیس کی وائرنگ کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ان کے پائپس ہوتے ہیں ان کے ریٹس وغیرہ یا ان کے نام وغیرہ تو پتا ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان چیزوں کے نام کے مطالق انفرمیشن بہت کم ہوتی ہے تو میں نے کچھ ریٹس اپ ڈیٹ کیے تھے پی پی آر سی کے اور یو پی وی سی کے تو اس میں بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ پی پی آر سی کی جو فٹنگ ہوتی ہے ان کے ریٹس اور ان کے نام اور ان کے بارے میںیں اور انفرمیشن ہمیں لازمی دیں تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام جو پی پی آر سی کی فٹنگ ہوتی ہے ان کے نام اور ان کے ریٹس بلترتی بتاتے جائیں گے اور اگر دوستو ان میں بہت ساری آئٹمز ہوتی ہیں پی پی آر سی میں لیکن اگر کوئی آئٹم میس ہو جاتی ہے ہم سے ہم اس کا نہیں بتاتے تو آپ کومنٹ باکس میں اس آئٹم کا نام لکھ دیجئے گا میں آپ کو اس کا ریٹ اور اس کے بارے میں بتا بھی دوں گا فیلحال جو آئٹمز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں پی پی آر سی فٹنگ کی ان کے میں آپ کو ریٹس اور نام بتا دیتا ہوں اس سے پہلے آپ بھائیوں سے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت پیار بھی دیتے ہیں لیکن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 77% ہمارے ویورز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز لار سکیں تو چلے دوستو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس چیز کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ایلبو اگر آپ جب بھی پرچیز کرنے جائیں گے یہ نائنٹی ڈیگری پہ مڑی ہوئی ہوتی ہے اور ایلبو بولا جاتا ہے اور پنجابی بھی اس کو گوڑا بھی کہتے ہیں ایلبو ہے پی پی آر سی فٹنگ کی یہ آپ کو پچیس ایم ایم کی جو ہے یہ آپ کو ملے گی بیس روپے سے لے کر پچیس روپے تاکہ یہ پچیس ایم ایم کی ایلبو ہے اسی طرح یہ بھی ایلبو ہی ہے بلکل اسی جیسی لیکن ان کے جو سائز میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچیس ایم ایم ہے اور یہ بتیس ایم ایم ہے تو اس طرح بتیس اور پچیس ایم ایم کی سائز کا فرق ہوگا نام دونوں کا ایک ہی ہوگا لیکن اس میں ریٹ کا بھی فرق ہوگا یہ والی جو ایلبو ہے یہ آپ کو تیس سے پینتیس روپے میں ملے گی اسی طرح بات کرتا ہوں میں ٹی کی جس کے تین مو ہوں گے اس کو آپ ٹی کہیں گے اور ٹی جو ہے وہ آپ کو ملے گی یہ والی بائیس روپے سے لے کر ستائیس روپے تک اسی طرح تیس ایم ایم میں بھی یہ ٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتیس روپے سے لے کر چالیس روپے تک ملے گی میں دوستو مختلف کمپنیز ہوتی ہیں اور مختلف ورائیٹیز ہوتی ہیں ہلکی کوالیٹی کی بھی ہوتی ہیں اور اچھی کوالیٹی کی بھی ہوتی ہیں اسی طرح دوستو یہ آپ ساکر دیکھ سکتے ہیں ان کو دو طرف سے اگر آپ جوڑ لگانا چاہتے ہیں بلکل سیدھا تو یہ آپ کو ساکر جو ہے وہ ملے گی تقریباً 18 روپے سے لے کر 23 روپے تک اس طرح اس کی بھی مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں تمام کی تو اس طرح میں تقریباً ہلکی کے بھی ریٹس آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اچھی کوالیٹی کے بھی ریٹس اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ہلکی جو ہے وہ آپ کو 18 روپے کی مل جائے گی اور جو اچھی کوالیٹی کی ہے وہ آپ کو مل جائے گی 23 روپے تک اسی طرح دوستو اب یہ بھی ایک الپو ہی ہے اس کو آپ 25 آدھی کی الپو بولیں گے آدھی کیا چیز ہے آدھی یہ جو سائز ہے اس کے چوڑی کا یہ سائز ہے آدھی انچ اس لئے اس کو آپ 25 ادھر سے اور آدھی ادھر سے 25 آدھی کی الپو اگر آپ پر چیز کریں گے تو اس کو آپ بولیں گے 25 آدھی کی الپو اس میں دوستو آپ کو جو آئٹم اس میں دوستو جو ریٹ آپ کو ملے گا اسیز کا وہ آپ کو ملے گا اسی روپے سے لے کر پچانementوں روپے تک آپ کو مختلف ریٹس میں یہ پچیس عادی کی الپو ملے گی اس طرح ساکٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پچیس عادی کی ساکٹ ہے ایک سائیڈ اس کی پچیس ایمم کی ہے اس کی چوڑی والی سائیڈ ہے اس کی آدھ ہی انچ کی ہے اس لیے اس کو پچیس عادی کی ساکٹ بولا جاتا ہے یہ آپ کو مل جائے گی اسی روپے سے لے کر 90 روپے کے درمیان اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بھی ایلو ہے پچیس پونی کی ایلو اس ایک سائیڈ اس کی پچیس ایم ایم کی ہے اور دوسری سائیڈ جو چوڑی والی سائیڈ ہے یہ پونی انچ کی ہے تو اس کو ہم بولیں گے پچیس پونی تو دوستو یہ آپ کو ملے گی ایک سو داس روپے سے لے کر چالیس روپے کی رینج میں اسی طرح جو پچیس پونی کی ساکٹ ہے اس سائٹ سے یہ پچیس ایم ایم کی ہے اور اس سائٹ سے یہ پونی انچ کی ہے اس لئے اس کو ہم بولیں گے پچیس پونی کی ساکٹ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح جو اگر یہ والا سائز بتیس کا ہوگا تو یہ بتی پونی کی بن جائے گی جس طرح مثال کے طور پر اگر اس سائٹ سے بتیس کی ہے اور اگر اس سائٹ پر چوڑی ہوگی تو یہ بتی پونی کی البو بنے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو البو ساکٹ اور ٹی کا پتہ چل گیا ہوگا باتیں ہیں یہ تین چیزیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں پی پی آر سی فٹنگ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ اوور کراس اس کو ہم بولتے ہیں یہ آپ کو ملے گا چالی سے ساٹھ روپے کی رینج میں اسی طرح یہ یونین ہے یہ آپ کو ملے گا ساٹھ سے اسی روپے کی رینج میں اس کو ہم یونین بولتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جوڑ لگاتے ہیں جس کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہاں پر یونین کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پھر آتا ہے گیٹ وال بہت زیادہ استعمال ہونے والی آئٹم ہے گیٹ وال پانی یا گیس کا کسی بھی چیز کا فلو بند کرنے کے لیے اور آن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو تین سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک پچیس ایم ایم میں جو ہے وہ ملے گا اگر آپ تیس ایم ایم کریں گے تو وہ پانچ سو سے سات سو روپے تک آپ کو ملے گا اس میں دوستو مختلف ورائٹیز ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کو لو سے لو اور ہائی سے ہائی بھی ریٹس اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تو دوستو یہ میں نے کچھ آئٹمز کی ریٹ اپ ڈیٹ کی ہے اس میں اور بھی بہت ساری آئٹم ہے اگر میں سب کے ریٹس اپ ڈیٹ کروں گا یا سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ کو اگر کسی اور چیز کا پی پی آر سی میں سے ریٹ معلوم کرنا ہے یا اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کومنگوکس میں آپ لکھ دیں میں آپ کو ادھر ہی ریٹ لائک کر دوں گا تو دوستو یہ تھی مرحی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھی گیا